السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گی اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے تفصیل سے بات کرنے والے ہیں کہ خواتین عید کی نماز کس ٹائم پڑھیں اور کیسے پڑھیں اس کا کیا طریقہ ہے یہ ساری بات آج ہم وضاحت کے ساتھ اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں یا نہ پڑھیں حقیقت کیا ہے اس سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول نے کیا سکھلایا ہے تو میری پیاری خواتین اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو یہ ویڈیو پورا دیکھئے گا اور اسلام کی خوبصورتی کو سمجھئے گا اور اگر آپ مرد دیکھ رہے ہیں تو اپنے گھر کی خواتین کو یہ ویڈیو ضرور دکھا دیجئے گا یہ بات یاد رکھیں کہ خواتین پر اللہ اور اس کے رسول نے عید کی نماز واجب نہیں کی ہے عید کی نماز کی مکلف نہیں ہے خواتین اسلامی مائے اور بہنیں ان کو پڑھنے کا حکم ہی نہیں ہے ہاں اگر خواتین ہماری عمرے کے لیے حج کے لیے حرم گئی ہوئی ہیں اور وہاں عید کی نماز باجمات ہو رہی ہے تو وہ اپنی محسوس جگہ جو عورتوں کی نماز پڑھنے کی ہوتی ہے وہاں اگر امام صاحب کے ساتھ جماعت کے ساتھ شریک ہو کر کہ پڑھ لیں تو ٹھیک ہے باقی اس کے علاوہ عورتوں کے لیے عید کی نماز کے لیے گھر سے نکلنا اور عیدگاہ میں جا کر یا مساجد میں جا کر عید کی نماز میں شرکت کرنا بلکل اس کی اجازت نہیں عید کی نماز تو پھر بھی واجب ہے باقی چوبیس گھنٹے میں پانچ نمازیں تو فرض ہیں جناب رسول عاظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ان فرض نمازوں کے لیے بھی گھر سے نکلنے سے منع فرمایا ہے میں ایک پیاری سی روایت آپ کی خدمت میں پڑھ کر کے سناتا ہوں جس سے اسلام کی خوبصورتی اور اسلام کی نظر میں عورت کی شان اور مقام سمجھ میں آتا ہے حدیث شریف میں ہے حضرت ابو حمید الساعیدی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے ساتھ نماز ادا کرنا بہت پسند ہے ایک خاتون کہہ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے آپ کے ساتھ نماز پڑھنا یعنی جماعت کے ساتھ شریک ہو کر آپ کے پیچھے نماز پڑھنا بہت پسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تمہیں میرے ساتھ نماز ادا کرنا محبوب اور پسند ہے لیکن تمہارا گھر کی کوٹھڑی میں نماز ادا کرنا گھر کے سہن میں نماز ادا کرنے سے بہتر ہے حضور کیا فرما رہے ہیں ان کو جواب میں گھر کی کوٹھڑی میں گوشے اور کونے میں جا کر کے نماز ادا کرنا یہ گھر کے سہن میں آنگن میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے اور گھر میں نماز ادا کرنا محلے کی مسجد میں نماز ادا کرنے سے بہتر ہے حضور فرما رہے ہیں گھر میں نماز ادا کرنا مسجد میں نماز ادا کرنے سے بہتر ہے اور محلے کی مسجد میں نماز ادا کرنا میری مسجد مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے سے بہتر ہے چنانچہ ام حمید سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے گھر کے اندرونی کوٹھڑی میں نماز کی جگہ بنائی گئی جہاں وہ نماز پڑھتی رہیں یہاں تک کہ اللہ عز و جل سے جاملی اس سے ہماری خواتین کو اپنا مقام سمجھنا چاہیے اسلام نے ان کو کتنا مقام اور کتنی عزت سے نوازہ ہے کہ نماز جیسی عظیم عبادت اور فرض عبادت کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں گھر میں ہی رہو سکون سے گھر میں گوشے میں کوٹڑی میں کمرے میں پڑھو تمہارے وجود پر تمہارے جسم پر تمہاری شکل پر کسی کی نظر نہ پڑھے اتنا عزاز سے نوازہ گیا ہے خواتین کو اس لئے میری پیاری بہنہ اور خواتین آپ کے اوپر عید کی نماز واجب نہیں ہے آپ فرض نماز پابندی سے گھر میں وقت پر پڑھتی رہیں آپ کے لیے بہترین ایمان ہے اور بہترین آمال ہیں انہی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے گا اور جنت جیسا عظیم ٹھکانہ آپ کو انشاءاللہ ضرور دیا جائے گا اس لئے اسلام کی ان خوبصورتیوں کی قدر بھی کریں اور جتنا بتایا جائے جیسا سکھایا اور بتایا گیا ہے اسے اپر عمل کریں یہی ہمارے لئے بہترین نصیحتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ